مبارک بار مبارک بستان انبر زہیر صاحب کی پیشتانی کے بطور چند نماتہ حضرات کے درمیان موجود ہوں آپ تمام حضرات حافظ ہیں کہ جشن کے بعد پورا اندازی ہوگی اور یہ جو گفت رکھا ہوا ہے یہ مولا کو چانے والے کو ملے گا جس کے نام کی پرچی نکلے گی لیکن پرچی کا معاملہ یہ ہے کہ سبا نو بجے تک پرچیاں بڑی ہیں نو بجے کا علاقہ کہ نو بجے تک پڑے گی لیکن پندر میں قرآن کے اس نقمت کو انجام دیا گیا اور جن لوگوں کے پاس پرچیاں ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جب استان انبر زہیر صاحب مائک پہ آ جائیں گے تو سب جو عضا خانے کے انداز تصیب دیں اور پرس مسرحب پہ بیٹھیں اور مولانا جعفر عزمی صاحب کی تصریف کو سماتھ فرمائیں اس کے فارم بات قرآن بہت بھی انشاءاللہ ایک گروپ پڑھ دے وہیں بýchدت بہت رہے ہیں ایک اپا امان جابرہ ساتھی قدرش صاحب کی حوالیت سے فاتھ رمانتا ہاتھ بھی آتا ہو گیا پاک بناس آپ کو کوئی چھنے گا 5 بیٹھ کا جو ٹائم ہے اس میں 10 بیٹھ کا ٹائم ہے کبھے یک دوٹو ٹو مینٹ چائے گی دو کا تماما شہاں عرض کرتا ہوں مجھے اresses مائیدہ جو سچے رہبروں کے درمیان سادت لقب پائے بہت شکریہ جو سچے رہبروں کے درمیان سادت لقب پائے نہیں ہے کوئی دنیا میں سوائے جعفر سادت بہت شکریہ آج کیسا دنیا آپ یقینی پھولتے ہیں میں بہت دنیا آنے میں پڑتوں آپ لوگ جانتے ہیں لیکن یہ اہی کی داعت ذہن میں سماتی نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی عادت خراب کر دی ہے اور آج کا جچن جی سکیپی اپ پہ ہو رہا والانہ اللہ اللہ ساتھ دبائی گیا آمتہ نمبر رہی داعت کیسی سکیپی اپ کا آج جچن کا یقینی طور پہ یہ مقبولیت کی دلیل ہے اور اہمائن معصومین آج محدود ہے جچن کے اندر ایک بابا جمال سرلات پڑے تو بابا ہی گیا جو سچے رہبروں کے درمیان سادت لکب پائے بھائی زیزہ یا رب نے اتدار دیئے ہوں تو کیا بکیا رہا ہے جو سچے رہبروں کے درمیان سادت لکب پائے نہیں ہے کوئی دنیا میں سوائے چاپرے سادت کسی جھوکے کی مدھت ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے بھائی زیزہ کسی جھوکے کی مدھت ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے زبانے حق کر دی ہیں بھائی زیزہ اگر ذکر محمد کی فرامانی نہیں ہوتی اگر ذکر محمد کی فرامانی نہیں ہوتی محمد کی فرامانی نہیں ہوتی اگر ذکر محمد کی فرامانی نہیں ہوتی اگر ذکر محمد کی فرامانی نہیں ہوتی اگر سرکار کا روضہ نگاہوں میں نہیں ہوتا اگر سرکار کا روضہ نگاہوں میں نہیں ہوتا تو یہ جنت بھی اتنی جانی پہچانی نہیں ہوتی اگر سرکار کا روضہ نگاہوں میں نہیں ہوتا تو یہ جنت بھی اتنی جانی پہچانی نہیں ہوتی عبادت میں رسالت میں عبادت میں صلافت میں شامل ہو جائے گا آخری سب کا جو بتا دیں آپ کو یہ مصرے کے اندر جو چار چیزیں ہیں ایک عمل ہے اور تین منصب ہیں مولانا جاپلی اللہ صاحب آپ کو شامل کرنا اور آپ کے پاس عبادت میں عبادت میں رسالت میں امامت میں خلافت میں پھر پڑتا ہوتا ہے عبادت میں رسالت میں عبادت میں خلافت میں خدا کا فیصلہ چلتا ہے من مانی نہیں ہوتی عبادت میں عبادت میں عبادت میں عبادت میں خدا کا فیصلہ چلتا ہے من مانی نہیں ہوتی نگاہوں میں پسا لے دی اگر چہرہ محمد کا نگاہوں میں پسا لے دی اگر چہرہ محمد کا سنے کا پھر کبھی اوکر کی دیوانی ہے ہیمت ہیمت رسالت میں عبادت میں رسالت میں عبادت میں خدا کا پیسرہ چلتا ہے من مانی نہیں ہوتی نگاہوں میں پسا لیتی اگر چہرہ محمد کا جنہے کا پھر کبھی یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی جنہے کا پھر کبھی یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی آج کے جشن کا پہلا توفہ اس خانصار تاجرہ ان کی جانب سے اس شیر کے شکل میں توفہ پیش کرنا میری ذمہ داری ہے قبول کیسے کرتے ہیں یہ آپ کا پارٹ ہے حدیعہ سماعت کرتا اس کا آپ ساتھ حلیبیر کی جانب سے ایک جشن کا پہلا پہلا اس سے بھی سکل اور اس کے بعد ایک سکل اور اس کا بہت شکر دکھاروں آپ نے بہت حسنہ دیا بہت مذیرائی کی شاہر ہی گی میں بہت شکر دکھاروں آپ کی محفتوں کی نظر پہ مل گئے یوں دوں کہ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں یہ شیر لگتا ہوں بہت شکریہ یوسف کی دیوانی نہیں ہوتی مورس مولانا روصہ آپ کو سامنے مولانی بھائیتانی میری کم دلو مولانی کربنا کو جنگ سابط کر بھی سکتا تھا بہت اعتیاد سے نشنا کہا ہے میں نے یہ نہیں کرتا مولانی کربنا کو جنگ سابط کر دیتا مولانی کربنا کو جنگ سابط کر بھی سکتا تھا مولانی کربنا کو جنگ سابط کر بھی سکتا تھا بہت تر میں اگر اسغر کی کردانی نہیں ہو آہ 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 ہے کہ آخری میں دل تک تو بہت بڑی اشیر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے یہ نظرات کی نظر کیا تھا مولد کربانات کو جنگ ثابت کر بھی سکتا تھا بہتر میں اگر اسکر کے قربانی نہیں ہوتی میرے مولا میرے مولا یہ ہے تیری بہن کا موجزہ بردہ میرے مولا یہ ہے تیری بہن کا موجزہ بردہ تیرے قادل کے گھر میں مرسیہ خانی نہیں ہے میرے مولا یہ ہے تیری بہن کا موجزہ بردہ